اعوذ باللہم نشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر جی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کافی زیادہ دوست پوچھ رہے ہیں اس بارے میں یہ جو ویزوں کے بارے میں مطلب شور مچا ہوا ہے کہ ویزے بین ہو گئے ہیں پاکستانیوں کے ادھر یو اے میں یا ویزے نکل نہیں رہے کیوں نہیں نکل رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کے بارے میں شیئر بات کریں گے اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل سے کچھ نئی اپٹیرز آئی ہیں میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں کافی زیادہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کچھ دنوں کا کہتے تھے تو ابھی تو چھے تاریخ سے یہ تقریباً ہوا ہوا ہے کام سلو یا بند کہہ لیں بریک لگی ہوئی ہے تو ابھی آج تیرہ چودہ تاریخ ہو گئی ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں تو اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو میں جو بھی نئی ڈیٹیلز آئی ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں تو چینل پر نئے ہیں تو کانی لے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے تو آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے وہ مین چیز وہی ہے جو بتائی ہے آپ کو ایک تو امبیسی سے بھی پاکستانی امبیسی سے بھی انفارمیشن آئی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کسی قسم کا ویڈیو بند ہونے کی ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ پاکستانیوں کے ویڈیو بند ہو گئے ہیں یہ ایسا کچھ اصل میں پتہ کیا معاملہ کیا ہے سارا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بتایا تھا سسٹم کی اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کا ایشو معاملہ تھا تھوڑا سا تو وہ چل رہا ہے تو دوسرا ایک چیز اور سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے یہ پہلے بھی ہوتا ہے ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے لیکن اس طفح تھوڑا مطلب کہ پتہ نہیں ویڈیو کا پریشر زیادہ تھا برڈن زیادہ تھا جس کی وجہ سے زیادہ راش پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا انہوں نے مطلب سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں سسٹم میں اس کی وجہ سے انہوں نے نا اصل میں ویزے جو کوٹے جنہیں ملتے ہیں نا کامپنیز کو کتنی بھی کامپنیز زبعی میں کام کر رہی ہیں یہ ابھی دسمبر آگے آ جائے گا سال کا آخری بھی نا تو اس میں پچھلے سارے سال کی ڈیٹیل وہ کلیئر کریں گے اس سے آگے اگلے سال کے کوٹے ان کو کامپنیز کو ملنے ہوتے ہیں کہ اتنے اتنے آپ ویزے نکلوا سکتے ہیں یہ سارا جو ہے نا دسمبر میں یہ کرتے ہیں سارا حساب کتاب ویزوں کا سارے معاملہ جو ہے نا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا لوڈ کافی زیادہ ہو جاتا ہے سسٹم پر تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹیاں آ جاتی ہیں دسمبر میں کافی زیادہ ٹھیک ہے تو جتنے بھی یہ جو آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں یہ زیادہ تار تو مطلب آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہی ہیں چاہے کسی بھی ملکسیوں تو جب چھوٹیاں آتی ہیں نا تو پھر وہ سٹاف کام ہو جاتا ہے آفیس کے اندر تو کام کا بڈن زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑے ڈلے کے معاملات چل رہے ہیں بند نہیں ہوئے ویزے بین نہیں ہوئے ویزے یہ صرف کچھ دن کا ڈلے کہہ لیں ابھی بھی جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ دو دن میں انشاءاللہ دو تین دن میں دوبارہ ویزے ابھی بھی نکل رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں ویزے ابھی بھی نکل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی سپیڈ تھوڑی سلوگ یا ٹائم لگ رہے ہیں جو ویزا پہلے نارمل پندرہ دن میں آ جاتا تھا ابھی وہ سمجھے کہ بیس پچیس دن میں آ رہا ہے یا ایک مہینے میں آ رہا ہے صرف یہ تھوڑے سے معاملات ہو رہے ہیں ویزے ابھی بھی نکل رہے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا سسٹم میں ہوا تھا مسئلہ کے جو لیبر کے کٹیگری میں آتی ہے نا ویزے وہ ٹوٹل کامپنیز کے جو ہے نا انہوں نے ویزے نہیں نکل رہے تھے کہ وہ سسٹم میں جو آپ اپگریڈ ابھی وہی چیز کر رہے ہیں کہ کچھ مطلب معاملات ایسے تھے کہ وہ رجیکٹ ہو رہے تھے جتنے بھی لیبر کے ویزے ہیں نا ان کی مطلب کوٹوں کی ڈیٹیل یا ایسے کچھ معاملات میں کوئی ایشو آیا کامپنیز کے تو جو منیجر یا اسے اوپر لیبل کے جو ویزے تھے وہ نکل رہے تھے لیکن یہ جو ویزے ہیں نا رجیکٹ ہو رہے تھے لیبر کے میں جو آتے ہیں ویزے وہ رجیکٹ ہو رہے تھے تو اسی کے بعد وہ پھر انہوں نے چیکنگ کی ہے ساری کہ یہ کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں رجیکٹ وگرہ اور اسی چیز کو وہ کلیر کر رہے ہیں تقریباً سمجھے کہ ہو گیا ہے جو نیوز آ رہی ہے بس ایک دو دن میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ کر دیں گے نیوز یہی آ رہی ہے کہ دو تین دن تک انشاءاللہ ویزے دوبارہ ہو جائے گی شیڈول جو ہے نا دوبارہ اسی روٹین پر چل پڑے گا جیسے پہلے چل رہا تھا باقی ویزے ابھی بھی نکل رہے ہیں میں آپ کو مطلب پروف بھی دے سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ایک دو ویزے نکلے ہیں یہ ان دنوں میں بھی اس ویک کے اندر بھی دو ویزے نکلے ہیں لیکن وہ آئے تھوڑے سلو سلو آ رہے ہیں ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں ٹائم لگ رہا ہے انہیں تھوڑا ویزے نکلنے میں پہلے جیسی سپیڈ نہیں ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سسٹم کو اپگریڈ کر رہے ہیں جو اس میں کوئی تھوڑا بہت معاملات آئے تھے ان کو سیٹل کیا ہے سارا اور آگے جو انہیں سسٹم کو اپگریڈ کر رہے ہیں وہ تو بلکہ تقریباً ہو گیا ہے جو نیوز آ رہی ہیں اور ویزوں کی بندش کا کوئی ایسی ایشو نہیں کونسلیٹ سے بھی پتا کیا گیا ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ مارے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں کہ ویزے بند ہوئے ہوں پاکستان کے سلو ضرور ہو رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی وہی بات بتایا دسمبر کی وجہ سے آگے دسمبر آ رہا ہے دسمبر میں چھٹیاں بھی آ جائیں گی اور ساتھ میں پھر یہ بتایا کہ کام کا برڈن کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے یہ پہلے بھی دسمبر میں جتنے بھی پچھے ہر سال کے انڈ پہ نا وہ کرنا ہوتا ہے سارا انہوں نے ڈیٹا کلیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات ہر سال ہی سلو ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہ بلکل نہیں ہوتے تھے ابھی بھی ویزے نکل رہے ہیں لیکن بہت کام نکل رہے ہیں سپیڈ کافی ہے پچھلا ہفتہ دس دن بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے ویزے نکلنے میں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نہ ہی ویزے بہن ہوئے ہیں پاکستان کے اور نہ ہی کوئی ایسی نیوز ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا ویزے انشاءاللہ نکل بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ لیکن سپیڈ ان کی دوبارہ ہو جائے گی یہ دو چار دن میں مطلب دو چار دن نہیں آپ اور زیادہ کر لیں پہلی دسمبر تک کر لیں ٹھیک ہے تو وہی ریٹین جو ہے انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گی یہ بس دنوں کی بات ہے وہ معاملات انشاءاللہ دوبارہ اسی ریٹین پہ آ جائیں گے اللہ خیر کرے گا باقی کوئی پریشانی یا اٹینشن والی بات نہیں کسی بھی کیٹاگری کا ویزہ ہے کوئی بھی ویزہ ہے جو جو سیٹی بین ہے پاکستان کے وہ تو پہلے یار بندوں کو پتا ہے نا جو بین ہے ان کے علاوہ جو نارمل ریٹین پہ ویزے جس ریٹین سے نکر رہے تھے اسی ریٹین سے ویزے انشاءاللہ نکلیں گے آگے یہ بس چاہے وہ کسی بھی لائن کا ویزہ ہے کسی بھی کیٹاگری کا ہے کسی بھی کمپنی کا ہے وہ اسی ریٹین سے نکلیں گے معاملات چلیں گے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے صرف یہ کچھ دنوں کا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ جو تھوڑی بہت رہتا ہے سسٹم معاملات جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ نیوز تو دو تین دن کی آ رہی ہیں آپ افتہ دن دن کا لگا لیں اس میں جو ہے نا کلیر ہو جائے گا معاملہ سارا انشاءاللہ تو دوبارہ جو ہے نا اسی ریٹین سے پھر کام چل پڑے گا کوئی اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ویزوں کے بارے میں وہ انہیں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں میں دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے نہ ہی ویزے بند ہوئے ہوئے ہیں کوئی ایسا چکر نہیں کہ ویزے بند ہوئے ہوئے ہیں وہ صرف کچھ لوگ جب ریجیکٹ ہو رہے ہیں زیادہ تداد میں مطلب پروف نہیں ہو رہے ہیں ویزے وہ لیبر کے تو انہوں نے بس یہی سمجھا کہ یار پتہ نہیں بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نہیں نکل رہا ویزے یا کیا معاملہ ہے لیکن وہ سامنے جو چیز آئی ہے نا اس کے بعد سرچنگ کے بعد ساری وہ یہ چیز آئی ہے کہ سسٹم کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو دوسری کیٹاگری کے ویزے تھے وہ تو نکل رہے تھے منیجر بغیرہ یا اس سے اوپر کے پی آر اور جو بھی ہوتے ہیں تو جو لیبر کے ٹوٹل کمپنیز کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے تھے نہیں نکل رہے تھے ویزے مطلب تو اس کی وجہ سے شور مات گیا تھا بین کا بین والا کوئی چکر نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے صرف سمجھیں کہ پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اتنی آٹھ دس دن بتائے تھے تو آٹھ دن ہوئے ہیں ابھی دو تین دنیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ دو تین دن کی ہی نیوز آ رہی ہیں باقی آپ اور ہفتہ دس دن بھی لگا لیں کوئی ایشو نہیں ہے مطلب جب ٹائم ایک یہ معاملات ایسی چلتے رہتے ہیں آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے معاملات میں مشینری یا اس میں بھی کوئی فالٹ کا آ جانا یا ایسا کوئی سسٹم آپ ڈاؤن ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ تقریباً سمجھیں کہ وہ سالو ہو گیا ہوا ہے معاملات سارا جو نیوز آ جائی ہیں جو تو انشاءاللہ دو تین دن کا ہی کہہ رہے ہیں باقی میں اتنا کہہ دیتا ہوں دو تین دن کو چھوڑیں جلد انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائے گا ہفتہ لگا لیں دس دن لگا لیں پہلی دسمبر تک لگا لیں لیکن اس وقت تک انشاءاللہ سسٹم بقاعدہ دوبارہ اپنی اسی روٹین میں سارے معاملات جو ہے نا وہ اسی روٹین میں انشاءاللہ چلنے شروع ہو جائیں گے باقی یہ گرنٹڈ بات ہے دو ویزے اس ویک میں نکلے ہیں مطلب مجھے پتا ہے دو ویزے نکلے ہیں تو وہ صرف کہ دو ہی نہیں نکلے دوبائی میں جو مجھے پتا ہے وہ دو نکلے ہیں اور پتہ نہیں کتنے نکلے ہوں گے لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ پاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویزے ابھی بھی نکل رہے ہیں لیکن صرف ان کی سپیڈ تھوڑی جو ہے نا وہ مطلب ڈیٹے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑے سلو ہوئے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا کوئی اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے چینل پر نئے ہیں تو کہنے لئے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان